نوشکار دوستو بھگوان آپ سویی کا بھلا کروڑا آپ کے سارے اکچھائیں منوکامنے پھری ہو دوستو آج میں آپ سویی کو اس ہاتھ سے ریلیٹیڈ محتموں جان کرے ہوئے کروں گا اور یہاں پر آپ کی جو قویری ہے اس میں کئی نہ کئی منٹل اسٹریس اور کریئر کے رگارڈنگ ڈسٹربنس اور لون کے رگارڈنگ پرابلمز کی بات زیادہ کیے گئی ہے تو اسی قارن سے کئی نہ کئی کریئر چینج کرنے کے من یہاں پر آپ کا بن رہا ہے اور مینلی آپ جو ہے کنفیوز اپنے کریئر کے رگارڈی اور ایکسپینسز کے رگارڈی یہ جتنے بھی پرابلم ہے یہ ایکچول میں یہ آئیلینڈ کے سائن کے کانن آتا ہے جب بھی مائنڈ لینڈ کے اوپر میں آئیلینڈ کا سائن بنتا ہے تو منٹل اسٹریس بہت زیادہ کریئٹ کرتا ہے اور سیٹن ماؤنٹ کے نیچے جب آئیلینڈ بنتا ہے تو اس کنڈیشن میں بہت زیادہ لائف میں رسٹکشنز کریئٹ ہونا شروع ہوتا ہے سیٹن یہاں پر کارک ہمارے پروفیشن کے ہمارے لکھ ہمارے پیس این ہیپنیس اور اس سیٹسفیکشنز کے ہوتے ہیں ان سبھی چیزوں میں کسی طرح کا لاب ہم کو نہیں مل پاتا جب تک آئیلینڈ بنا ہوا رہتا ہے آئیلینڈ اس بات کو ریپریزن کرتا ہے کہ آپ جو بھی پلاننگ کریں گے وہ ایک تو ایکزیکیوٹ نہیں ہو پائے گا کنی کارنوں سے ایکزیکیوٹ بھی ہو گیا تو اس کے ریزلٹ نہیں آئے گا جو بھی ڈیسیزن لیں گے سوچ سمجھ کے وہ کام نہیں کرے گا اس کنڈیشن میں لوگوں کا صحیح مل پانا مشکل ہوتا ہے خود پر کنٹرول کر پانا مشکل ہوتا ہے اور اسی لئے ہائپر ٹینشن وریز ٹینشن ڈپریشن جسی چیزوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کی کیس میں لون جیسے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ منی ٹرینگل اوپن ہے پورا کا پورا مرکری لائن کو آپ گوھر سے دیکھیں پوری دھندلی ہے آپ کی پاہم میں تو مرکری لائن آپ کی سکیلز کو اسپیشلائیشن کو ارننگ کیپیبلیٹی اور سیونگز کو درش آتا ہے جب یہ ریکھا بہت مضبوط نہیں ہوتی تو ہمارے پاس قابلت تو ہوتی ہے لیکن اس قابلت کا ہم پونڈ تہا لاب نہیں اٹھا پاتے جیسے کہ محنت آپ بہت کرنے لیکن آپ کو ابھی ریوارڈ اوارڈ جسی چیزیں نہیں مل پا رہی ہے دوسرا پیسہ آتا ہے کہاں چلا جاتا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اسی لئے منی ٹرینگل اوپن جب ہوتا ہے تو سیونگ کے اوپر کبھی بھی دھیان دینا ہی نہیں چاہیے انویسٹمنٹ پر دھیان زیادہ لگانا چاہیے انویسٹمنٹ جسے خود پر انویسٹمنٹ خود کے ہیلتھ پر خود کے منٹل ہیلتھ پر خود کے ایجوکیشن پر خود کے سکیلز پر تو ان ساری چیزوں پر انویسٹمنٹ جب آپ کریں گے تو خود اتنے کیپبل ہو جائیں گے کہ بڑی بڑی کمپنیز ہائر کرے یا اپورچنیٹیز آپ کے پاس آئے تو آپ گریب اس کو کر سکیں جب آپ کا خود کا سکیل یا سپیشلائیزیشن بڑھے گا جس کو مرکری لائن کے اتریک مانتے تو آٹومیٹکلی پیسہ اور سفلتا یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور یہ جیسے بڑھے گا تو لونز جو ہے ختم ہونا کریئر اسٹیبلیٹی آ جانا جس طریقے کا ریووڈ یا ریپوٹیشن جو آپ کے حق میں ہونا چاہیے وہ سب کچھ مل پانے میں آپ کو تکلیفیں نہیں آئیں گے تو یہاں پر یہ جو آئیلینڈ کا سائن ہے یہ آپ کے کیس میں یہاں پر بننا شروع ہو رہا ہے اور اس جگہ پر انڈ ہو رہا ہے کیونکہ ایک پروگریس لائن آ رہی ہے جو گریٹ لیول کا سکسس اور پروگریس ریپریزن کر رہی ہے تو آئیلینڈ کا فورمیشن آپ کے کیس میں سٹارٹ ہو رہا ہے اپروکسیمٹلی ٹوئنٹی فائف کیج میں اور یہ اینڈ ہو رہا ہے ٹوئنٹی ایٹ کیج میں تو یہ جو تین سال رہیں گے وہ ہلکہ سا منٹل اسٹریس میں آپ کا جائے گا تو کچھ سجیشن ہے اس پر دھیان رکھنا ہے کہ پلاننگز کے ساتھ میں کوئی کام مت کریے پریزنٹ میں رہنا شروع کریے پاسٹ فیوچر کا زیادہ ٹینشن نہیں لینا جس میں پریزنٹ جتنا اچھا آپ اپنا کر سکیں اس پر کنسنٹریشن آپ کو بڑھانا ہے مندر ڈیلی ویزٹ کرنا شروع کریے شیو جی کے ارادنا شروع کریے اور جو سیٹن ریمیڈی ہے وہ بھی آپ کو ایڈنینڈ دیا جائے گا کیونکہ سیٹن ماؤنٹ پر تکلیف نہیں ہے لیکن جو مائنڈ لین پر افیکشن سے وہ سیٹن کے دوارہ آتا ہے تو جب شنی ہمارے اوپر بھاری ہوتے ہیں تو بھی ایسے سرکمسٹانسز کریئٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اپنی کسی بھی طرح کی پلیننگز کو ڈیزائر ایمبیشن سے گول کو کسی کو بتانا نہیں ہے اپنے تک اس کو سنجو کر کے رکھنا ہے اور ابھی کا جو سمیں ہے کم سے کم دو سال اور اس کو پیشنس کے ساتھ بتانا ہے کوئی بھی جلدباجی ہر بڑی بینا سوچے سمجھے نرنے نہیں لینا ہے کیونکہ جو آپ نرنے لیں گے اس میں آپ کو ہانی پہنچے گا تو اسی لئے جیسا جیون چل رہا ہے سامان نیے چلنے دیجئے جس کریئر میں آپ ہیں وہیں پر رہیے ان سب ریمیڈیز کو پرفر کریے جو سجیسٹ کیا جائے گا آپ کو آپ کو ڈائریکٹلی دیکھنے کو ملے گا کہ اس کا سیدھا اثر آپ کے اکچھا پورتی کے اوپر ہو رہا ہے اکچھایں پونڈ ہونا شروع ہو رہی ہے کیونکہ جیون میں سب کچھ ہے لیکن اکچھایں پونڈ نہیں ہو رہی اور مانسک تناہ دوسرے کارانوں سے بہت زیادہ جیسے کی شنی کے پروت کی نیچے جب بھی آئیلنڈ بنتا ہے تو ایسے لوگوں میں یہ شکایت نورمل ہی ہوتی ہے کہ اپنے لوگ نہیں ہی جیون میں کیونکہ شنی گرہ اکیلا کرتے ہیں وقتی کو آئیسولیشنز میں لے کر کے جاتے ہیں بہت ہائیر لیول کی لرننگ دینے کے لیے بہت نچلے تکتے تک لے کر کے جاتے ہیں اسی لئے یہ سارا ایک پروسس ہے آپ کے گریٹ لائف ہونے کے لیے سکسسفل لائف ہونے کے لیے اور بہت ایڈوانس اپنے لائف کو کرنے کے لیے اسی لئے یہ پروبلم آپ کو لائف میں واپس کبھی بھی نہیں آئے گی اور اسی سمیے پر آپ کو جو کچھ سیکھنا ہے اپنے آپ کو سمجھنا ہے سمجھ لیجئے کیونکہ اس کے بعد میں جو پروگریس نائنی نکلی ہے اس کے ادوانڈ لن اتنی بہترین آپ کی چل رہی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے جو کنٹینیوز گروت اور اٹلیسٹ جو ہے سی آر کے پیکیج میں آپ جو ہے آگے چل کے کام کریں گے ٹوئنٹی ایٹ کے بعد میں یہ اس کا سگنیفیکنس ہے تو اسی لئے جو ایشو ہے وہ پریزنٹ میں ہی ہے اور یہ کومبینیشن انتطہہ خراب نہیں مانا گیا ہے کیونکہ اگر یہ پروگریس لائن نہیں نکلتی مائنڈ لائن سے تو اس کو بہت خراب مانا جاتا کہ آپ اتنے زیادہ اسٹریس میں رہتے کی لائف میں آگے نہیں بڑھ پاتے پر پروگریس لائن نکلتی تو کئی نہ کہیں آپ کے اندر حوصلہ جنون آگے چل کے بڑھے گا بہت ہمت بڑھے گا آپ کئی نہ کہیں یہ کہتے ہوئے دکھائے دیں گے کہ اس سے برا تو آپ کچھ ہو نہیں سکتا تو آپ ڈرنے آلی بات ہے نہیں تو انتطہہ یہ جتنے بھی دکھ تکلی پرشانیاں ہو رہی ہیں یہ آپ کو مضبوط کرنے کے لئے خود پر زیادہ دھیان دینے کے لئے خود کی سکیلز کو بڑھانے کے لئے اور خود پر جتنا بھی آپ دھیان دیں گے آپ کے لئے اتنا فائدہ رہے گا سرکمسٹانسز کو کنٹرول کرنے گئے سیچویشنز کو کنٹرول کرنے گئے اپنے آپ کو پروف کرنے گئے وہاں نقصان ہو جائے گا تو ان سب پر تھوڑا سا پریکوشن رکھنا ہے بلکل نشینت رہی ہے 28 جیسی ٹچ کریں گے آپ کی جو سپورٹیو لائن ہے جیسے گارڈین انجل لائن کہتے ہیں وہ ایک ایکٹیو بہت اچھی ہو رہی ہے بہت اچھے آپ کو پارٹنر ملنے والے ہیں جیپٹر پر آڑی ریکھا most probably arranged marriage کو ڈنورٹ یہاں پر کرتی ہے لیکن جب اس طرح کی سپورٹیو لائن ایکٹیو ہو تو کنفرمیشن یہ رہتا ہے جو دکھ رہی ہے اور جو نہیں بھی دکھ رہی ہو ان سب کا کوئی اثر رہے نہیں جاتا کیونکہ پارٹنر کا سپورٹ اتنی اچھا ملتا ہے تو اپنے لوگ آپ کے جیون میں 27 کے ending تک میں یعنی 28 تک میں آنا شروع ہوں گے اور پھر آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے تو اس کا بلاب آپ کو ملے گا فلال کے condition میں آپ کو خود پر concentration کرنا چاہیے اور نشینت رہی ہے remedies کے بعد میں طورانت آپ کو فائدہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا تو اب یہاں پر آتے ہیں آپ کے overall palm کے analysis کے اترک تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ finger کی length آپ کے palm کے comparison میں short ہے جو ایک fast addition making habit کو immediate work کرنے کے tendency کو quickly respond کرنا action لینا اپنے thinking پر quickly work کرنا یہ nature میں ہوتا ہے کیونکہ patience کم ہوتا ہے چیزوں کو پانی کے چاہت زیادہ ہوتی اور تھوڑی جلدباجی یا ہر بڑی دیکھنے کو ملتا ہے little finger جب independent ہوتا ہے تو یہ open minded type کا nature create کرتا ہے ادھک کھرچلا سبھاؤ finger کا gap دینے لگتا ہے کیونکہ پیسو پر نیانترن زیادہ نہیں ہوتا اور اب تھوڑا منموجی قسم کا nature ہو جاتا ہے تو پہلے short finger کیا کر رہا ہے پہلے action لینے پر جو ہے مجبور کر رہا ہے finger کے gap کیا بول رہے ہیں کہ آپ independent بنیئے تو یہ combination کیا کرواتا ہے کہ پہلے کوئی بھی کام لت کیا اسی لئے پہلے خرچے کروا دیتا ہے پھر اس کا calculation کرنے بیٹھتا ہے جب little finger زیادہ independent ہوتی ہے تو سن سب کی لیں گے لیکن انتر تہہ کریں گے آپ اپنے من کی اسی لئے job میں آپ کو progress ہے لیکن ان سبھی job میں بہت زیادہ progress رہے گا جس میں آپ کسی position کو own کر رہے ہو یعنی top position authorities پر work کر رہے ہو کسی company کے CEO بن جائیں یا پھر اپنے انڈر میں بہت لوگوں کو رکھ کام کر سکے کیونکہ یہ little finger independent ہونا اس بات کو confirm کرتا ہے کہ اپنے سلی کے طریقے یا انٹیلیجنسی کے اکورڈنگلی کام کرنا پسند کرتے ہیں اور first finger کی لیندھ long ہونا یعنی as a leader advisor guider consultant teacher یا top position authorities میں work کرنے کے جو گن ہے وہ ساب اسی لئے کسی طرح کی ذمہ داری لینے سے آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں اور نہ کبھی ہٹیں گے آپ کے اندر self respect زیادہ ہے وہ سب کچھ مل سکے گا اسی لئے یہاں مرکری پر آپ سجیسٹ کیا گیا کہ آپ اپنے سکیل پر کریں ورنہ یہ مرکری سیدھے بزنس کو ڈینوٹ کرتا خود کے کام کو ڈینوٹ کرتا یہ تھوڑا بہت بھی سٹرونگ اور ہوتا تو آپ کو سیدھے سجیسٹ کیا جا سکتا تھا کہ کوئی چنتہ نہیں آپ خود کا کام کریے لیکن نہیں آپ کے case میں جو بھاگ ریکھ ہے وہ بہت بڑی حصتیتی میں جا رہا ہے تو اس لئے کریئر میں بہت بہت اوپر تک جائیں گے بس یہ آئیلنڈ کے کرن دکھت ہے تو مرکری لائن پہ کام کرنا شروع کریے اپنے لرننگ پہ یعنی پھر کمیونکیشنز ڈیولپ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ سوفٹ ویر میں ہیں تو اس میں جو سب ڈیولپ اچھی ہو سکتی ہے اپنے آپ کو ہمیشہ اپگریٹ رکھنا اپگریٹ کرنے کی عادت کو یہ بڑھاوہ دے دیتا ہے اس کے بعد فنگر کے اوپر آپ کئی نومنل سیدھی ایک طریقے سے نیچر سے اور یا پرسنیلٹی سے لوگوں کو اچھا فیل کرا پانا تو یہ اگر ریکھ اور ڈیولپ ہوتی ہے تو بہت سارے لاب ملیں جیسے کی نئے کنیکشن پرماننٹ کنیکشن کنیکشن کی تھرو کنیکشن اس کے علاوہ کنوینس کر پانا اٹریک کر پانا اپنے باتوں سے باند پانا اور پھر اس کے ملٹیپل سکیلز آون کر پانا ارننگ کیپیبلیٹی بڑھ جانا یہ سب فائدے دیتا ہے پر جب آڑی ریکھا ادھر پہ ہوتی ہے یا ایک طریقے سے موجود ہوتی تھوڑا بہت بھی تو اپنے اسے دھوکہ مل جانا میس انٹریکشن اپنا بڑھائیے کونفیڈنس کو بڑھائیے آپ کچھ بھی رینڈم نارمل کچھ بھی ٹاک کرنا شروع کریے اور پھر لوگوں کی پرابلم سننا سمجھنا شروع کریے جتنا ہو سکر رہے اپنے اور سے صحیح کرنا شروع کریے کیونکہ جب آئیلنگ کا سائن ہوتا اپنے ساتھی پوزیٹیو کر رہے تو اس سے مرکری پر بھی اچھے ایمپیکٹ آئیں گے آئیلنگ پہ بھی آئیں گے اور آپ کے کنیکشن پہ آسکیں گے فنگر کے جو نوٹ سے وہ ڈیولپ کلیر کٹ نہیں ہے تو خود کو لے کر بہت دار پرسنیلٹی رہتی ہے یا دکھائی دے رہا تو یہ جب بھی ٹھیک یا مضبوط ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ ہٹھی وزددی بناتا ہے اور ایک بار جو چیز تھانا ہے وہ نشیط روپ سے کر دکھا پانے کی چیز ٹاؤں کو درش آتا ہے اب جیسے یا کچین یہاں پر اوپن ہے تو اس کنڈیشن میں یہ ساف سو دکھا رہا ہے کہ آپ کنسسٹنسی میں کام نہیں کر پاتے آپ میڈیشن نہیں کر پاتے آپ خود کے ساتھ پرسنل ٹائم سپینڈ نہیں کر پاتے تو اس کنڈیشن میں ریگولر بیس میڈیشن کرنا یوگ پرانائم کرنا مندر وزیٹ کرنا کوئی بھی ریچول فولو کرنا پیس فول نیس ہیپنیس کو بڑھاوا دیتا ہے انٹیوشن سکھت سنس دیتا ہے میٹیرل بہت اچھی دیتا گریسپن سکلز دیتا ہے تو اس پہ کنسنٹریشن اپنا کریے اور جو سیکنڈ فلنج اس کے لئے اچھی جارہی ہے تو تتھیوں کے ساتھ باتجت کرنے یا سننے کی عادت دیتا ہے لوجیکل پرسنیلٹی ڈیبلپ کرتا ہے پام کو جو سٹرکچر ہے آپ اس ورشن میں کنورٹ ہو رہا ہے یہ اچھا مانا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ہارڈ ورکنگ نیچر دیتا ہے تو ایسے جاتا کو کہ اوپر جاہے کتنا ہیل لیتے ہیں اسی لئے یہ جو تکلیف ہے آپ کے اوپر آئی ہے ایسا بلکل نہیں بچپر میں بھی جیون میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا تھا مانسک روپ سے بھی اور پاریوار روپ سے بھی لیکن اب ہی تھوڑا زیادہ ہے اس کے بعد بلکل نہیں رہے گا جگہ ایڈجسٹ کرنے کی capability بھی یہاں دے دیتا ہے اب یہاں پر جوپیٹر mount یا جتنے بھی upper mount سے آپ دیکھیں گے یہ بہت کم area لے رہا ہے middle zone lower zone زیادہ area لے رہا تو کیا ہوتا ہے کہ جو lower zone ہے ہمارا inspiration motivation ہے middle zone action zone zone ہے upper zone ہمارا planning zone ہے جب بھی آپ planning کے accordingly کام کرنے جائیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا یا رک جائے گا جب آپ direct action لے لیں گے تو کئی نا کئی result آپ ٹھیک مل جائے گا لیکن جب inspiration یا motivation میں آکر کوئی کام کریں گے تو وہ کام پورا ہو جائے گا تو یہ آپ کے جیون کا ایک لگ کا pattern ہے تو اس لئے ہمیشہ اپنے آپ کو motivate کرنا heal کرنا اپنے لئے ہمیشہ بات کرنا اپنے لئے ہمیشہ kindly رہنا اچھی بات سننا دیکھنا اچھی سنگت رکھنا بہت ضروری ہے ان سب کا بہت impact پڑے گا تو Jupiter mount کم ایرے لے رہا ہے لیکن mount develop ٹھیک جا رہا ہے تو اس قررن سے position power definitely آپ ملے گا میریج کے بعد میں اور دوسرا کی منگل سے ریکھا سٹارٹ ہو کر شنی کے اوپر جب جاتی ہے یہ جیون کو سنگھرش میں بناتا ہے کوئی بھی جیس سرلطہ سے نہیں ملتی لیکن کیا ہوا یہاں پر ہلکا سا gap آنا شروع ہو رہا ہے تو اگر یہ gap آ جاتا ہے prominently اور صرف آری ریکھا رہ جاتی ہے تو پھر یہ آپ کو spiritual بہت زیادہ بنائے گا اور جو رہیسنی میں ودھائیں ہوتی ہیں یا جو research sector ہوتا ہے کسی بھی field میں جیس آپ ہی کے field میں research میں لے کر بیسی کلی جائے گا تو research میں جانے کے chances کئی نہ زیادہ strong دکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد میں کچھ اور another line سب دیکھیں گے جو واری ریکھا کے formation میں develop ہو رہی ہے تو یہ سب بھی آپ کو spiritual اور success after marriage اچھے family connections اور multiple source of earning in future create کر سکتا اگر یہ دونوں line میں کوئی بھی ریکھا develop اور اچھی ہو گئی تو اس کے بعد میں سیٹن mount کی جو لک لین آپ کا اچھا ہے دیکھیں کیا جب لک لین مون سے سٹارٹ ہوتا تو مون ہمارا من ہے تو اسے جات تک من موجی پہلے سی ہوتے ہیں یہ بھی بات ہوتی لیکن main بات اس میں یہ ہے کہ من کا سارا کام ہوتا ہے اب جیسے یہ جو لک لین میں دیکھیں گے دھیرے گاڑھا پن بھی آ رہا ہے اور اس کے بعد من اور ہارٹ لین کو کرتے سی 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 تو یہ کیا ڈی نوٹ کر رہا ہے کہ آپ جس کریئر میں ہے جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں لگاتار ترقی ہو سکے گی بھاگ گے صحیح ہوگا آپ بہت بھاگ سالی انسان ہیں کیونکہ اس طرح کی بھاگ رہیخ ہے تکلیف آ رہا ہے دوسرے سرکمسٹانسز کے قارن لیکن ان تکلیف سے نکل بھی جائیں گے آپ اس بات کی گیرینٹی بھاگ رہیخ دے رہی ہے آپ کے جیون میں فیوچر آپ بہت سکیور ہے فائنینشل سٹیبلیٹی آپ کے جیون میں آئے گی اور بہت بڑا پوزیشن آثوریٹی یا بہت گرانڈ لیول کا سکسز گریٹ لیول کا سکسز آپ کو definitely ملے گا کیونکہ جب چندر یعنی من کا جو بھاگ ہے وہ سیدھے کرم کے بھاگ میں مل جاتا یعنی سیدھے چندر اور شنی کی یوتی بنتی ہے ہاتھ میں تو یہ definitely starting life یا جو young عوستہ ہوتی ہے وہ struggle میں ہوتی ہے لیکن جیسے ہی تھوڑا بہت سمیں بیٹتا جیسے آپ کے case میں 28 باقی دوسروں کے ہاتھ میں 35 normally دیکھنے کو ملتا ہے تو جیسے یہ سمیں بیٹتا ہے اس کے بعد جو boom کرتے ہیں اپنے life میں کوئی روک ہی نہیں سکتا جیسے امیتاب بچن اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں تو ان کے palm میں بھی ایسی combination ہے جو آپ کی case میں دکھائی دے رہا اس لئے یہی بات بتائے گئی کہ اپنے لئے جتنا ہو سکتے بولی سنی کری دیکھ یا ambition کو بڑھائی سب کچھ یہ بھاگ ریخہ آپ دے گی دوسری بات جب mind lens سے بھی لک لن create ہوتی تو خود کا کام شروع کرتے تو یہ چیز آپ کے case میں 36 میں ہو سکتا ہے اور یہاں پر 28 میں progress line نکلی ہوئی ہے یہ help کرے گی کسی طرح بڑا risk لے کر اس سے ملنا شنی کے چھیتر پر ہلکی سی ایک آڑی ریخہ ہے جو ہلکا سا mood swings دے سکتی ہے باقی اور کوئی دکھت ادھر پر نہیں ہے سور کے چھیتر پر ہم دیکھیں گے تو سور کے ریخہ بہت کمزور ہے آپ کے case میں سور کے جب ریخہ کمزور ہوتی ہے تو ایسے جات کو reason clear نہیں ہوتا aim کی پرتی dedication کم دیکھنے کو ملتا ہے اور بار بار mind divert fluctuate ہوتا رہتا ہے جس کے current prominent decisions نہیں لے پاتے discipline نہیں create کر پاتے اور principle نہیں بن پاتے یعنی rules regulations میں کام نہیں کر پاتے اب کیا ہو رہی کہ multiple line کیا کر رہے confusion دے رہے کہ یہ بھی کام کر لیجے اس کام میں بھی ہاتھ آزمال لیجے تو اسی کارن سے ہر کام شروع تو ہو جاتا ہے لیکن کوئی کام proper end نہیں ہوتا کسی کام result نہیں مل پاتا تو یہاں پر اپنے سور کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے otherwise آپ reward award success expected gains name fame نہیں مل پائے گا کیونکہ mind بار بار ڈائیوٹ ہوتا ہے اور یو کا sign بھی در سارہ ہے کہ آپ unsatisfied زیادہ رہیں گے اسی کرن سے بار بار changes کرنا چاہیں گے اپنے کام میں تو آپ کو یہ realize ہوگا کہ جو پہلے کام کر رہے تھے وہ ہی زیادہ اچھا ہے تو ان سب چیزوں میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ self doubt نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو underrated نہیں رکھنا ہے confidence کو بڑھانا بہت ضروری ہے اور reason clear کرنا بہت ضرور ہے آپ کے case میں سوری اگر ہاتھ میں مضبوط نہیں ہوتا ہے تو بھاگ گرہ ویکتی کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو پیسہ سب کچھ ملے گا سنسادھن جیو نے موجود رہے گا سیڈسفیکشن بھی مل جائے لیکن جس طریقے کا name fame reward success مل نا چاہیے تھا وہ نہیں مل پاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے جو سجیشن ہے وہ بھی آپ کو بھی جائے گا مرکری کی ستھیتی کو کیسے سدھان نہ ہے یہ بتایا ہی آپ کو بھی گیا ہے حرد ریکھا میں جب ریکھائیں نیچے کے طرف آتی ہے تو ماتر بھکت ہوتے ہیں مات پتہ پتر پر پر جو پر بہت ہی سٹرونگ رہتا ہے لہو کی اٹیجمنٹ بہت اچھا رہت ہے اس لئے تو بار بار کہا رہا رہا ہے کیونکہ میریج بہت اچھا ہے میریج اچھے بہت کیونکہ ہچ کی چاہت ہوتی ہے یا دوسرے اور بھی سائیکل لوجیکل فیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس کنڈیشن میں جو مین کنسن لائف کا ہوتا ہے وہ ادھک پیسہ کمانا اپنی اکچھاؤں کو پون کرنا سیکشوالیٹی پر یا ایک طریقے سے پلیزر کے اوپر پر زیادہ کنسنٹریشن ہو جاتا ہے مور جو پرابلم اس میں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہیڈن پرسنیلٹی کے کارن ہوتی کیونکہ اپنے بہت سارے ایموشن فیلنگ کو دبائے رکھتے ہیں اور وہ ہی جو دباؤ رہ جاتا جس پاسٹ میں جو ہی میموریز کہتے ہیں تو وہ ایسی ہیلتھ ہیشوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں جو ریکھا ہے آپ یعنی سپورٹیو ہیٹلین ہلکا سا اور لیپ ہو کر سیٹن این جو پریکٹی دیتی ہے اور بہت ہی لوجیکل ویس اپنے بات کو رکھنے کی عادت دے دیتی ہے تو اسی لئے آپ کی لائف میں جتنے بھی کا وہ پیسہ رہنے والا پیسے پر زیادہ کنسنٹریشن رہے گا تو یہاں پر ان سب باتوں کا دھیان رکھنے ہے جب ہمارے ایموشن کلیر نہیں ہوتے اور دوسرا جب ہم ہیلتھ پر آپ پر دھیان نہیں دے پاتے تو بس ان ساری چیزوں کو ٹھیک رکھ پھر 19 21 22 تو اس نے کیا کیا کی اس ٹریس فول بنایا کس لیول پہ مینٹل اور اپنے خود کے بیچین اور ہلکا سا فیملی کے رگاڑی لیکن کیا رہا ہمیشہ آپ کی lifeline میں اپگریڈیشن ہوتا رہا تو یہ سب negativity ہوئی لیکن life ہمیشہ آگے بڑھتے رہی آپ کی آپ کی پام میں mind لین دے رہا ہے کیونکہ یہ ویق ویویق وان بناتا ہے اور lifeline کے اوپر میں ہم دیکھیں گے تو lifeline کا concern ایسا ہے کہ یہ long life اور اپنے family اور اپنے خود کے اکچھاؤں دونوں کو ایک سمان توجہ دینا اچھا پیسہ کمانا اور صحیح کیونکہ ریخاؤں کے دوارہ خوب زیادہ مدد ملنا property prosperity اچھ create کر پانا اس منگل ریخا کے کارن اس سب کچھ دکھائی دے رہا ہے تو اس لئے آگے چل کسی طرح کا major stress worries ریز آپ کو نہیں رہے گا اب یہاں پر آپ کے case میں جو loan ہے یا جو mental stress ہے اس condition میں آپ منگل دیو کی ارادنہ کی اترکت ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنا شروع کر کر ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے سے کہیں گنا زیادہ ضروری ہوتا ہنمان چالیسہ کو سمجھ نا تو اس کو سمجھ کر کے پارٹ کرنا شروع کر تو یہ جو آڑی ریخ ہیں کوٹ کجیری کا معاملہ درش آتی ہے وہ نشید رکھ سے آپ نہیں دیکھنے کو ملے گا اور نیم کا پیڑ بھی آپ منگل وار کو چھوڑ کبھی بھی لگا سکتے ہیں دیکھ بھال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے case میں بہت relaxation آپ کو مل پائے گا instant relaxation شکر کی ستھی ٹھیک ہے کسی طرح کی luxuries comfort کی کمی نہیں ہوگی اور quality of life marriage کے بعد بہت increase آپ کا ہو جائے گا کیتو کی ستھی ٹھیک جا رہے ہے چندر کی ستھی ٹھیک سکراتمک سوچ سکراتم رویہ ٹرائبل لنگز کرنا آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے من ثابت ہوگا left hand میں ہم دیکھیں تو یہاں پر دیکھ سکتے کہ تیل کا formation ہے یہ تیل کا formation جو آون کر رہا ہے یہ منگل کے چھتر پر آون کر رہا تیل کا formation دو لوگوں کے پکش کے بیچ میں آ کر کہ اپنی بات کو کہنے جیسے چیزوں سے بچ یہ تیل اگر راہو کے چھتر پر شفٹ ہو جاتا تو اندھا پیسہ جیون میں دیتا لیکن منگل کے چھتر پر ہے تو یہ سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رو گرین شتروں سے مکت رہنے کی بہت ضرورت ہے تو اس کنڈیشن میں جو لون لیا ہے وہ اسی لئے تکلیف دے رہا ہے تو آگے سے دھیان رکھنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن لون لے کر ورک آپ کو نہیں کر نا لڑائی جگڑے جیسے چیزوں سے بہت زیادہ دور رہنا تو یہ جو تل ہے بلکل بھی اپنا ریسپونڈ نہیں کرے گا نیگیٹیو کیونکہ یہ لیفٹ پام میں ہے تو یہ صرف اپنے جو آپ پراربد ہے اس کے ریگارڈنگ تھوڑی دکھتیں بھی دے رہا لیکن اور لائف میں بہت لیکن آپ 28 پر جب آئیں گے تو آپ پر صرف opportunity رہے گا اور جو آپ remedies کریں ان سب سے بھی صرف opportunity ہانا شروع ہوگا اس کو grab کر کے جو آپ بڑھیں گے ترقی کریں گے وہ پھر دیکھنے لائک رہے گا تو یہ تھی سب سے مہت بات آپ کے ہاتھ کے ریگارڈنگ آشکرتا ہوں سبی پریشن کو تر مل گیا ہو تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں آپ کو بہت بہت دن نیواد